ڈاکٹر ابراہیم یوسف پیڈراتک کنسلٹنٹ ہے یعنی بچوں کے جو امراض ہیں اس میں ماہر ہیں اس کے علاوہ you're also the chairman of the FPCCI hospital clinic and labs committee اور آپ کو بتاتے چلیں کہ you're also the vice president at the taher medical بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کریں ڈاکٹر صاحب اگر سب سے پہلے آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرو جو میرا سوا دوہزار اکیس میں اگر ہم سب جانتے ہیں کہ بہترین غزہ بچے کے لیے ماں کا دود ہے لیکن اگر ماں کسی بھی وجہ سے یہ ضرورت پوری نہ کر پا رہی ہو تو رداعت کی طرف چاہیں یا فارملا ملک کی طرف چاہیں بہت اچھا ٹوپک آج کا آج ٹی وی نے اٹھا ہے especially آپ کی ٹیم نے اور کل یہ جب مجھے پتا چلا تو آگوز بری انکشیس کہ یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس موضوع پہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ کے شریعت انبی اور ایک جو شرم لحاظ اس میں کی پہلو آ جاتے ہیں ابھی بھی آپ ماں کو ہماری کلینکس میں ماں کی فیٹ پر دسکشن کرے تو افکورس اٹھ سوڑا سا انیزی رہتا ہے تو اس ٹل یہ چیز آپ لوگ ساتھ ڈسکس کر کے اور عوام تک پچھا ہے صدقہ جاریہ پہلے تو آپ کو باپ بتاؤں کہ ایک بچہ جو ہمارے پاس ایز انیو نیٹالوجی کیونکہ میں نیکیو کا انٹینسیف کیئر سپیشلسٹ ہوں تو اس کا بتاؤں کہ ایک چھوٹا بچہ کتنے دفعہ میرے ساتھ یہ حادثے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا کہیں سے شفٹ ہوا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ڈیو تو سرجی یا ڈیو تو انی سیمٹم اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ تنہا رہ گیا ہے اور ہمارے پاس شفٹ ہو گیا ہمارے لئے مرحل دوسرے دن تیسرے دن کا مرہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو فیڈ کیا کیا جائے اس میں پہلا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ ماں نہیں ہیں اگر تو آلٹرنیٹیف فیڈ کیا ہونی چاہیے آلٹرنیٹیف فیڈ تو پہلے ہے جو آپ کے رشتدار ہیں ان کا ہی فیڈ پہلے حق پہ آتا ہے یعنی آپ ردائی ماں کا ہی آپشن کس طور کریں گے اس لئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خاندان میں کہ کوئی بھی ماں پیگننٹ نہ ہو ایک ساتھ یا کسی کو بچہ نہ پیدا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن لوگ اس کو سکیوز بناتے ہیں ہم بہت کھنگالتے ہیں کہ یہ چیز پلیز ڈاپ کر لو اور یہ چیز کر لو لیکن سٹیل وہ نہیں کرتا میرے ایکسپیڈینس پہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جو ایج میں بڑی تھی یعنی ڈانی تھی یا دادی تھی جو بہت بڑی نہیں ہیں یعنی 45-50 کی جس طرح ہمارے کلچر میں شادیاں جلدی ہوتی ہیں تو نانیاں دادیاں بھی جلدی بن جاتی ہیں کئی دفعہ بیٹھ کے کانسلنگ کرنے سے ہم نے اور کچھ بیڈیسنس دینے سے یا بچے کو کسینے سے لگانے سے سکنگ کروانے سے ہم نے ان کو بھی فیڈ سٹارٹ کر آیا ہے ایسی ہمارے سے دوسری سیچویشن بنتی ہے ایڈاپٹڈ بچے جو بچے لیتے ہیں ان کا مہرم نہ مہرم کا بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے اگر لڑکا ہے تو ماں کے لیے جو ہے وہ مہرم نہیں ہے اگر لڑکی ہے تو باپ کے لیے مہرم نہیں ہے لیکن وہ تو مہرم جب ہوگی جب جو ماں ہے وہ فیڈ کرائے گی چاہے وہ ایک گھونٹی کروانے سے ہم نے چیزیں اسٹابلش کی ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تدبی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بہترین بچے کے لیے غزہ خاص طور پر ایک نومولود بچے کے لیے مدر فیڈ ہی ہے اور اگر کسی وجہ سے مدر اس آنیبل ٹوڈو سو تو رداعت کی طرف جائے رادہ دن فارمیلا مل لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور شریعت نے بھی اجازت دی ہے کیا وجہ ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی حلیمہ موجود تھی یا ایک معاشرتی رواج موجود تھا ایسے خدمت گزار خواتین کا جو یہ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوتی تھی آج ہم اپنے معاشرے میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی فیملی میں کوئی ایسی سچویشن نہ ہو یا جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ایک ہی بخت میں خاندان کے بہت سارے لوگوں کے گھر میں بچے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں کوئی امریکہ میں کوئی لنڈن میں ہے تو پوسیبل نہیں ہے کہ وہ بچے کو فید کر رہا ہے تو کیا ایسی خواتین یا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ خدمات پیشہ بارانہ طور پر یا کسی معافضے کے عوض دیتے ہوں آج اس کا میں ایک شورٹ کٹ اکانسر آپ کو بہت پتاتا ہوں آپ اگر ویسٹن ملک میں دیکھا جائے تو دیر آردس ایک انسٹیٹیوٹ بنے میں ڈونر ملک ہے جن ماہوں کو زیادہ ملک آ رہا ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہیں ملک جا کے وہاں پہ ان بچوں کے لئے جو بچے فید نہیں یا ان کی ماہیں نہیں ہوتی ہیں آپ بچوں کو پرابلمز ہوتے ہیں یا پری میچور کو جن کی ماہوں کا فید کم ہوتا ہے تو جا کے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ کانسپٹ نہیں ہے ایسا دوسرا آپ کا سوال جو تھا کہ لوگ پیسے لے کے کورس کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو ہائر کر لیں اور فید کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرس کریں کہ ایک جانور کا دودھ بھی آپ پلاتے ہیں سیمپل کے آپ آلٹرنیٹیو مدہ فیڈ کے میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ گوٹ ملک بہت بہتر ہے سنت بھی ہے بہت لائٹ ہوتا ہے ایکوال انٹو مدہ فیڈ ہوتا ہے اس میں کوئی پروٹینز نہیں ہے کوئی لیکٹوز نہیں ہے اس سے سائیڈ افیک بھی سب سے کم ہوتا ہے اس میں کوئی پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور لوگوں پلانے کے لیے کچھ لوگ تو بہت اگریبیٹ ہوتے ہیں اور میں نے کتنے بچوں کو ایڈوائز اب کیا ہے تو وہ بہت فلرش بھی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی سائیڈ افیکس بھی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ایک کانسیپٹ ہے کہ بکری کیسی ہوگی کہاں ہوگی انپیکشن ہوگا ملے گی نہیں اسی سے جڑاوہ کے مدہ کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوگا یہ سائنٹیفک سوال لیکن اس کے بعد ایک کالر سے بات کریں گے بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ خاندان میں کوئی خاتون ایسی موجود ہو جو اس بچے کی لکافٹر کر سکے اس کو نرس کرا سکے تو اگر اس خاتون کا اپنا بچہ مثال کے طور پر ڈیر سال پونے دو سال کا ہو گیا ہے اور دوسرا بچہ جو اس کی کفالت میں دیا جا رہا ہے وہ بلکل نیوبارن ہے تو کیا جیسے عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ کیا اس کی فیڈ میں کوئی فرق ہے یعنی جو کہ بڑی عمر کا ہے کیا وہ ہی فیڈ ایک چھوٹا نیوبارن بی بی استعمال کر سکتا ہے بلکہ بہت اچھا سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ مدر کو آپ کو جب بھی انہانسمنٹ اور فیڈ کرانی ہوتی ہے تو کچھ میڈیسنز آتی ہیں وائٹیمنز انہانس کرنے ہوتے ہیں کچھ سننا طریقے ساتھا خجور گاجر مکعی مصری چنے آپ ساری چیزیں ایسی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ آپ کی دودھ انہانس ہوتا ہے جیسے مصری ہے یا خجور ہے اس سے دودھ انہانس ہوتا ہے صحیح دوسرا ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ ہائی جو ہے ویٹیمنز ایڈ کریں تیسری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یومن ملک فورٹی فائرز آتے ہیں وہ ہم ماں کے دودھ میں ایڈ کرتے ہیں ٹوئنٹی فائیو ایمل ماں کا دودھ لے کے ایک سیشے میں ایڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دودھ کی پاور بڑھ جا کر اگر کسی ماں کا دودھ کم ہے یعنی درزائی ماں کا دودھ کم ہے ایک بچے کو فیڈ کراری ہے جو بڑا ہو گیا ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے آپ کا دودھ ٹوئنٹی فائیو ایمل نکال کے اس میں ایچ ایم ایج جو ہم ہیومن ملک فورٹی فائرز ہیں وہ ہم جب ایڈ کرتے ہیں اس سے ماں کے دودھ کے اندر جو ٹوئنٹی فائیو ایمل جو ہے بلکل سے اچھا یہ تھوٹس کی جہاں آپ نے بات کی میڈیکل ہسٹری بھی اتنی ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے ایک بچے کو اور آج کل ہم بہت ذکر کرتے ہیں موروسی بیماریوں کا کہ بھئی والد کو یہ بیماری ہے تو بچے میں آگئی والدہ کی یہ ہیلپ کنڈیشن تھی تو بچے نے بھی انہیرٹ کر لی خاص طور پر پوچھنا چاہیں گے کہ جو ردائی ماں ہے اور جو دودھ پلا رہی ہے اپنا اگر لیٹر آن اس کی کوئی میڈیکل کامپلیکیشنز ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے یا کیمسر ہوتی ہے گو ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو جن بچوں کو اس نے دودھ پلایا ہے کیا ان کی صحت پر بھی آگے جا کے کوئی اثر پڑتا ہے بہت اچھا سوال ہے اور میڈیکلی آپ کہیں تو ابھی لیٹسٹ کووڈ پر بات تھوڑا سا بتا رہتا ہوں کہ کووڈ مدر اگر ماں کو کووڈ ہوا ہوئے اور اس کو ریسپائٹری کے بھی مسائل چل رہے ہیں تو اسے مارکس پہننا ہے اور فیڈ کرانا ہے چاہے اس برٹ کنال سے پیدا ہوا ہو یا دو مہینے بعد ماں کو کووڈ ہوا ہو اسی طرح دوسری بیماریاں ہیں ہیپیٹیٹس اے ہے ہیپیٹیٹس بی ہے ہیپیٹیٹس سی ہے اور ٹی بی ہے یہ چار مرز ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ کومن ہیں لینے سے پہلے کیونکہ میڈیسنز کچھ جو ملک بیریئر کو کراس کرتی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پہ بیریئر کو کراس نہیں کرتی ہے ڈیابیٹیز ماں کے دودھ کے اندر نہیں جاتا کینسرس ہاں ایک ایسی چیز ہے جو پوری باڈی میں میٹر سائز ہو جاتا ہے اس میں ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ اس میں فیٹ کرایا جائے کچھ کتابیں کہ فیٹ کرائیں کچھ کتابیں کہتی ہیں لائف سائل چوئیسز کے پر بھی روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں تو اب اگر ہم غور سے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو سکن کیر کی بہت ساری پروڈکس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ نرسنگ مدرز اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ کسی پروسیجر سے گزرنا چاہتی ہیں مثال کے طور پر لیزر ہے بوٹاکس ہے وہ بھی نرسنگ مدرز نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اس بات کو کہتے ہوئے لوگ شاید اس کو مایوب سمجھتے ہیں لیکن لائف سائل چوئیسز میں سگرٹ نوشی تمباکو نوشی بھی آ جاتا ہے یہ تمام چیزیں ایک نرسنگ مدر نہیں کر سکتی تو ردائی ماں پہ بھی یہ سب لاغو ہوتی ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سیروائیڈز ہوتے ہیں جیسے آپ میں بوٹاکس ہی بات ہی اس میں بوٹیلیم ٹاکسن ہوتا ہے بوٹیلیم ٹاکسن ویسے ہی پیرلائٹک اٹیک کر رہا ہوتا ہے جب آپ بوٹاکس یوز کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی بوٹیلیم ٹاکسن اس کو کہتے ہیں بوٹیلیم ٹاکسن وہ آپ کی فیڈ میں جا سکتا ہے اور وہ بیریئر کو کراس کرتا ہے کیونکہ بلڈ بیریئر کو بھی کراس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انفیٹائل جو ہے پیرلائیسز کراتا ہے اس لئے چیزوں کو تھوڑا سمانا ہے کچھ میں نے کہا نا بوٹیلیم ٹاکس ہیں پیلرز ہیں ایرماب آپ دیکھیں ہمارا کتنا فوکس صرف اس بات پہ رہتا ہے کہ ردات اگر اسٹیبلش ہو جائے تو دودھ شریک بہن بھائی کی شادی نہ ہو لیکن ان معاملات کے اوپر ہم سوچ نہیں رہے